مقصوص ایام میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اہل علم علماء کو دیکھیں گے دو طبقے ہیں دو موقفہ سامنے آتے ہیں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مقصوص ایام خواتین کے ہوں ایام حیث اسے کہا جاتا ہے اس میں طلاق اگر شور نے دی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور ایک طبقہ اہل علم کا ایسا ہے جو بیان کرتا ہے کہ جو ایام حیث میں اگر طلاق دی جائے گی وہ طلاق واقع نہیں ہوگی یہ مسئلہ ہے خالصتا اشتہادی نویت کا اور طلاق کے مسئلے کے اندر خاص طور پر میں لوگوں کو اور اہل علم حضرات کو اور وہ حضرات جو مفتی کوش کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کل کو فتوہ دینا ہوتا ہے میں خاص طور پر ان کا یہ ذہن بناتا ہوں کہ طلاق کے مسئلوں کے اندر آپ سب سے پہلے کوئی بھی نویت طلاق کی آپ کے سامنے آئے گی آپ دیکھیں وہ مسئلہ اشتہادی نویت کا ہے یا اشتہادی نویت کا نہیں ہے اگر وہ مسئلہ اشتہادی نویت کا ہو اور اشتہادی نویت کا مسئلہ ہر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر دونوں جانب دلائل اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو ترجیدیں ہیں اس مسئلے کو ترجیدیں ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں قرآن سنت کی مطابقت کے اندر ہی بات جاری ہوتی ہے اگر طلاق کے باپ کے اندر کوئی بھی مسئلہ اشتہادی نویت کا ملے تو آپ اپنی ملک کی صورتحال کو اپنے عرف کو خاص طور پر دیکھیں کہ میں نے یہاں پر کس کول پر فتوہ دینا ہے پھر آپ اس کول کے اوپر فتوہ دیں اس لئے کہ نکاح اور طلاق کا باپ اتنا اہم ہے کہ یہاں پر طلاق اور طلاق کی جو شرح ہے وہ اس میں دن بعد ہی نضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ میرا جو دارو لفتہ ہے میں اس جس پر فتوہ دیتا ہوں کہ ایک کافی مدت ہو گئی ہے سوائے طلاق کے میں کسی چیز کے اوپر نورملی فتوہ ہی نہیں دے رہا اس لئے کہ طلاق کی مسائل بہت آتے ہیں اور دن بر کے اندر بھی لوگوں کے عام سوالات کے لیے جو کولز آ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر نائنٹی پرسنٹ کولز طلاق سے ریلیٹی ہوتی ہیں طلاق کے اتنے مسائل عام ہو چکے ہیں اور فقہ پڑھنے والا باقاعدہ سے افتا کوش کرنے حالہ وہ خود پڑھتا ہے اپنی کتابوں کے اندر کے علامہ لکھتے آئے ہیں حالات کے تناظر کے اندر بھی مسائل میں کس مسئلے پر آپ نے فتوہ دینا ہے کس پر نہیں دینا ہے کہ اس میں بدلتے رہتی ہیں صورتیار لہذا ہر وہ مسئلہ جس کا تعلق اشتہاد سے ہو اور اس اشتہادی مسئلے کے اندر خاص طور پر نکاح طلاق کے باق کے اندر آپ اس کول کے اوپر فتوہ دیں کہ آپ کے عرف کے اندر اس کی ضرورت ہو دے میں اس کی چندویں سالیں دوں دیکھیں گے ہم اس کی عورت کو بیوہ ڈیکلیئر نہیں کر سکتے اس کا نکاح کو نہیں توڑ سکتے ہیں وہ آگے نکاح کہاں سے کرے گی اللہ نے قرآن میں فرمایا جو شادی شدہ عورتیں دوسرے پر حرام ہیں اگر کسی کا شور گم ہو گیا ہے تو ہے تو وہ شور جب تک انفرم خبر نہ آ جائے کہ وہ مر گیا ہم آگے عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے لیکن چونکہ ہمارے عرف کے اندر آج کل ایک شہوت پرستی کا دور ہے اگر جوان عورت ہے اور اس کے شور کے ساتھ یہ صورتحال پیش آگئی ہے اور وہ آگے نکاح نہ کرے اس کی زندگی فطرے میں پڑ سکتی ہے تو ہمارے ہی علامہ پاکستان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ مالک کے قول پر ہم فتوہ دیتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرتے تھے چار سال مدت کا اور پھر قضان طلاق کو نافذ کر دیا جاتا تھا نکاح فس کر دیا جاتا تو اس مفقود الخبر کی صورت میں کیوں جاتے ہیں دوسرے قول کے اوپر اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کے عرف کو اس مسئلے کی ضرورت ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نکاح اور طلاق کے باپ کے اندر ہر وہ مسئلہ جس کا تعلق اشتہات سے بنتا ہوگا ایک مفتی کے لیے لازمی ہے وہ اس قول کے اوپر فتوہ دے کہ جس پر ابھی عرف کے اندر ایک اچھا وہ فتوہ بن رہا ہو نہ سختی اس کے اندر پیش آ رہی ہو اور لوگ جو ہیں اس مسائل سے نکلنا شروع ہو جائے آج گل یہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہے کسی گھر میں کوئی جگڑا ہوا طلاق دے دی شہر طلاق دینے سے پہلے سوچتا ہی نہیں ہے کون سے دن چل رہے ہیں کون سے دن نہیں چل رہے ہیں یہ حلال دن ہے جس میں اللہ نے طلاق دینے کا حکم دیا حرام دن ہے مثلا مقصود ہے یام کے اندر طلاق دینے کی ہمارے دین نے اجازت تو دین ہی دین نے حرام رکھا ہے متفقہ طور تمام علماء کے نزدی کون اس کا خیال کرتا ہے جس وقت کوئی لڑائی جگڑی کا محول پیدا ہوگا شہر نے طلاق کا جملہ کہنا ہے کہانی ختم پھر جانا ہے اس نے دارالفتہ کے چکر لگانے ہے طلاق واقع ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے پھر عوام الناس کا جو طبقہ 90% اس کو یہ علمی نہیں ہے کہ طلاق ایک دفعہ جملہ مو سے نکالنے سے بھی ہو جاتی ہے اس کے ذہن میں ہے کہ طلاق ہوتی ہے جس طرح نکاح ہوتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے اسی طرح طلاق ہے طلاق ہے کوئی کہے گا تین طلاق کے ہو گئی ہے کوئی کہے گا ایک طلاق ہوئی ہے بیوی حرام ہو گئی ہے کوئی کہے گا بیوی حلال ہے وہ اسی کش مکش کے اندر پوری دنیا میں ادھر ادھر دارالفتہ میں گھوم رہا ہوگا پھر جہاں اس کے نفس کی خاطر اس کو اچھا لگ رہا ہوگا اس اس عالم کا فتوہ لے کر عمل کرے گا اس کو خاک پتا کہ قرآن سنت کے دلائل کس جانب مائل ہے کونسا قول اچھا ہے بہتر ہے عوام کو اس درجے کے اوپر ہم لے کر آ جاتے ہیں اصل میں اس لئے کہ ہم ان کا سلوشن پیشنی کر رہے ہوتے ہیں ان کو مسائل سے ہم نکال نہیں رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اندر اکثریت وہ ہے جن کو کوئی دین کی معلومات نہیں ہوتی ہے دینی تعلیم حاصل انہوں نے کی نہیں ہوتی ہے نکاح کے مسائل ہو طلاق کے مسائل ہو کب ہمارے دین نے طلاق کا حکم دیا کب نہیں دیا ایسی صورت کے اندر طلاق کے باب میں کسی بھی مسئلے پر آپ پہلے یہ دیکھیں مسئلہ اشتہادی ہے یا نہیں اگر اشتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے پھر وہ رخ لوگوں کو بیان کریں جس سے ان کے مسئلے حلو وہ دربدر نہ پھریں وہ حلالے کے چکروں میں نہ پڑھنا شروع کر دیں وہ قرائے کے لوگ نہ لینا شروع کر دیں کہ اس سے قرائے کا نکاح کروایا دو دن کے لیے اور اس کے بعد پھر طلاق دلوائی ایسا مزاق میں لوگ نہ پڑھیا ہے اس کے لیے میں یہ مشورہ ضرور دیتا ہوں میری تمہید کافی لمبی ہو گئی ہے مرحالہ میں ٹاپک پر آتا ہوں ٹاپک یہ ہے کہ اگر عورت کے مقصود ایام چل رہے ہوں اور ان ایام کے اندر اگر کوئی طلاق شہر دے دے تو وہ طلاق نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی بعض علماء ہیں جن کا استدلال اس جانی مائل ہے کہ طلاق نافذ ہو جائے گی شہر گناہگار ہوگا حرام ہے ایام مقصود ایام میں طلاق دینا وہ گناہگار ضرور ہوگا لیکن یہ طلاق نافذ ہو جائے گی ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے شروع سے ہے وہ بیان کرتا ہے کہ مقصود ایام میں طلاق دینے سے طلاق نافذ ہوتی نہیں ہے بات تھی لے یہ طلاق طلاق یہ کی صورت میں ہوگی کہ مقصود ایام ختم ہو اس کے بعد پاکی کے دن شروع ہو اور اس پاکی کے دنوں کے اندر آپ نے بیوی سے تعلق بھی قائم نہیں کیا اب آپ نے طلاق دی اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا دونوں کے دلائل میں بیان کر دیتا ہوں دیکھئے گا وہ طبقہ علماء کا جن کے نزدیک آئیے مقصود ایام میں اگر طلاق دے دی جائے طلاق نافذ ہو جاتی ہے اگر ان سے پوچھا جائے کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا تو نہیں قرآن پاک میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ اگر مقصود ایام کے اندر طلاق دے دی جائے تو طلاق نافذ ہو جاتی ہے پھر استدلال ان کا روایت سے استدلال ہے امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر انہوں نے ایک دفعہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تھی جب طلاق دی وہ مقصود ایام میں تھی تو آپ کے والد حضرت عمر فاروق جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے بیٹے نے ایسی حرکت کر دی اور مقصود ایام کے اندر عورت کو طلاق دے دی اسے رجوع کرے اسے واپس اپنے پاس رکھے جب اس کے مقصود ایام ختم ہو جائے پھر پاکی کے دن چڑھیں اور جس وقت طلاق والے پاکی کے دن چڑھیں اب چھوے بھی نہ اب اس کو طلاق دے دیں یہ ہے وہ وقت جس میں اللہ تعالی نے طلاق دینے کا حکم ارشاد فرمایا لہٰذا یہ وہ دلیل ہے پہلی دلیل کہ ان کی نزدیک اس روایت کے اندر ذکر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو حکم دے کہ مرح فلی اورا جیا کہ وہ بیوی سے رجوع کرے اور اس کو اپنے پاس رکھیں تو ان اہل علم کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ بیوی کو واپس اپنے پاس رکھو یعنی شہر کو رجوع کا حکم دیا اور رجوع طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا طلاق و مراتان فائم ساگ بھی معروف اور تسریح بھی حسان جب شہر طلاق دے دے تو اس کے بعد عدد کے اندر اندر فائم ساگ بھی معروف شہر کو یہ بھی ریایت ہے کہ اب عدد کے اندر دوبارہ اس کو اپنی زوجیت میں رجوع کر کے رکھ سکتا ہے اور تسریح بھی حسان یا حسان کے ساتھ اسے چھوڑ دے تو ان علماء کے استدلال یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو بات ثابت ہوئی ہے وہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ رجوع کر کے دوبارہ اس کو اپنی زوجیت میں رکھیں اور رجوع چونکہ طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے بعد میں لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ آپ نے مقصود سیام میں عورت کو طلاق دے دی تھی تو جو طلاق دی تھی کیا اس طلاق کا شمار ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے دو تین لفظ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ غالباً یہی ہے کہ وہ طلاق ہو گئی تھی ایک جسمی کیفیت کے ساتھ یہ جملہ نہیں آیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک زنی طور کے اوپر آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے بلکل یہی گمان ہے اور یہی گمان ہے میرے اوپر کہ وہ طلاق ہو گئی تھی اور جس کے بعد میں نے رجوع کیا تھا تو یہ وہ دو روایتیں ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی ایک موقوف روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا بعد میں کہ یہ طلاق مانی گئی تھی شمار کی گئی تھی یا نہیں تو چاہے جزمی صورت نہ ہو لیکن غیر جزمی صورت کی اوپر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہا کرتے تھے کہ ہاں یہ کئی نہ کئی طلاق شمار ہو گئی تھی اور ایک روایت اس کا استدلال ہے کہ حضرت عمر فاروق جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرحف علیو راج ہے اسے حکم دو کہ وہ واپس اسے اپنی بیوی کے طرح بھی رکھے اس لفظ سے اشارہ نکالا گیا کہ مراجعت کا حکم چونکہ طلاق کے بعدی ہوتا ہے اس لئے کئی نہ کئی یہ طلاق واقع ہو گئی تھی یہ استدلال ہے جس منیات پر ایک علماء کا ایک رجحان اس جانب ہے کہ مقصود سا یام کے اندر اگر طلاق دے دی جائے تو طلاق نافذ ہو جاتی اچھا اس کے مقابلے میں بہت سے اہل علم علماء ہیں جس میں فقہ انفی کے بھی کئی علماء ہیں فقہ ہنبلی کے بھی شافی کے بھی کئی اور فقہ ہنبلی کے اندر تو کثیر تعداد علماء کی جو اسی پر فتوہ دیتی ہے اور فقہ ہنفی کے اندر بھی کچھ مشتہدین ایسے گزرے ہیں جیسے محمد بنہ زنفی صاحبوں ان کا بھی رجان اسی طرح مائل ہوتا تھا کہ بلکل یہی بات ہے جو ٹھیک ہے کہ مقصود ایام کے اندر جو شور طلاق دے وہ طلاق ہی واقع نہیں ہوگی وہ طلاق واقع کیوں نہیں ہوگی نمبر ایک سب سے پہلے تو قرآن پاک کو سمجھے قرآن خود اس بات کا تقاضہ کر رہا ہے کہ طلاق ہونی نہیں چاہیے اور بنیاد ہمیشہ کسی بھی مسئلے کی سب سے پہلے قرآن سے لی جاتی ہے پھر احادیث کو روایات کو قرآن پاک کی اس بنیان کردہ اصول کے مطابق رکھ کر دیکھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے حل کیا جاتا ہے قرآن پاک بیان یہ کرتا ہے کہ اے نبی جب کبھی زوجہ کو طلاق دینے کی ضرورت ہو تو طلاق اس انداز میں دی جائے تو عورت کو طلاق دی جائے اس کے ایام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کو جب کبھی طلاق دی جائے گی اس کے ایام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے طلاق دینی اور ایام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کا کیا مطلب ہے مقصود ایام نہیں ہونے چاہیے عورت کے مقصود ایام میں اس میں طلاق نہیں ہو جب مقصود ایام مخاواتین کے ختم ہو جائے اس کے بعد پاکی کے دن شروع ہو جائے تو ان دنوں کے اندر بغیر عورت سے جسمانی تعلق قائم کیے اب آپ نے طلاق دینی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب کبھی طلاق دی جائے تو طلاق دینی ہے ایام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نمبر دو بخاری کی ہی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیت پڑی فَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّةِينَا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَطِلْكَلْ عِدَّةِ عَمَرَ اللَّهُ عَيُّ تَلِّقَا یہ ہے وہ وقت طلاق دینے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس وقت میں طلاق دی جائے اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو یہ ہے وہ طلاق کا وقت جس میں اللہ نے فرمایا کہ طلاق دی جائے اس جملے پر غور کیجئے گا اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو بات ثابت ہے یہ ہے وہ وقت جس میں اللہ نے حکم دیا ہے اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دیں سب سے بہلے قرآن پاک کی بنیاد کو سمجھا جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے طلاق دینے کا ایک وقت ہے جو اللہ نے باندھا ہے فَتَلِّكُنَّا لِعِدَّتِ اِنَّا کہ عورت کو طلاق دی جائے اس کے عدت کے وقت یعنی ایام تحر کے اندر پاکی کے ایام کے اندر مقصود ایام میں طلاق نہ دی جائے اللہ نے قرآن پاک میں طلاق دینے کا ایک وقت باندھ دیا طلاق دینا ہمارے دین میں قرآن میں قرآن میں اللہ کے کلام کے اندر مطلق حکم نہیں ہے طلاق دینا مقید وقت کے ساتھ ہے اس وقت کے اندر طلاق دی جائے گی اس وقت کے بغیر طلاق نہیں دی جائے گی اب صورت آل یہ ہے کہ جب کوئی حکم شریع اللہ کی طرف سے وقت باندھی ہو جائے تو اس وقت کے بغیر وہ حکم شریع کبھی پورا نہیں ہوتا ہے مثال دیکھیں نماز ہے کتابا موقوتا وقت باندھا فرض اب وقت نہیں کہا ابھی اثر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا میں لاکھ پڑھو اثر کی نماز نہیں ہوگی میں بغیر کی نماز غروب شمس ہوا ہی نہیں اس سے پہلے پڑھو نہیں ہوگی اس لئے کہ نماز وقت باندھا فرض ہے وقت ہے تو نماز ہے وقت نہیں وہ نماز نہیں ہو سکتی اسی طرح روزے کی مثال لے لیں اللہ نے فرمایا من شاہدہ منکم شہرہ فریع اسم رمضان کا مہینہ جو پالے گا وہ روزے رکھے گا تو فرض روزے رمضان کے مہینے میں وقت باندھا فرض ہے اگر رمضان کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا میں لاکھ شہبان میں رمضان کی نیہ سے روزے رکھو نہیں ہوں گے میں شوال میں رمضان کی نیہ سے روزے رکھو نہیں ہوں گے رمضان کے مہینے میں ہی وہ فرض روزے ہوں گے جو اللہ نے وقت باندھیا اسی طرح حج کا ایک وقت باندھا ہوا ہے کہ وہ ذلہجہ کے اندر حج کے مقصوش ایام کے اندر حج کے عبادات اور عرقان ہوتے ہیں جب وقت باندھا فرض ہے میں لاکھ کوشش کرلوں شوال کے اندر وہ ارکان ادا کرلوں میرا حج نہیں ہوگا میں لاکھ کوشش کرلوں کسی اور مہینے میں کسی اور دنوں کے اندر حج کے ارکان کرلوں میرا حج ادا نہیں ہوگا یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جس عبادت کو جس حکم کو اللہ نے وقت کے ساتھ مقید کر دیا وہ وقت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جب اللہ نے قرآن میں بنیاد یہ بیان کر دی کہ اے نبی جب عورت کو طلاق دی جائے تو طلاق اس وقت دی جائے جب یہ وقت تو مقصوص ایام میں طلاق نہ دی جائے جب اللہ نے طلاق دینے کا ایک وقت مقرر کر دیا تو یہ پہلے تو قرآن پاک کی ایک وصولوں سے ہم یہ سمجھ گئے کہ اگر یہ وقت بیان کرنا کوئی اہمیت ہی نہ رکھے کیا فائدہ اللہ کا بیان کرنے سے ہوا اس وقت کا تو پہلی بات اللہ نے طلاق و وقت باندھا ایک حکم رکھا ہے ایک مطلق حکم نہیں ہے صراحتاً قرآن میں مناہ مقصوص ایام میں طلاق نہ دی جائے بلکہ پاکی کے دنوں میں طلاق دی جائے تو یہ تو ہو گیا قرآن پاک کا ایک بنیاد ہوئے ہم نے قرآن سے سوائلی پھر یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر والی اس کو سمجھنے کے اندر غلطی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمرے فاروق جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے عرس کی کہ میرے بیٹے نے مقصوص ایام میں طلاق دے دی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے لفظ ہے مرہو اپنے بیٹے کو حکم دے اچھا حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے عربی جاننے والا جانتا ہے اگر رجوع کرنے کا حکم ہو تو سیغھا ہوتا اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ رجوع کر لے رجوع کرنے کے لئے فرتاجہ کا سیغھا استعمال ہوتا ہے یوراجہ کا سیغھا استعمال نہیں ہوتا یوراجہ تو مفعالہ باپ سے ہے اور اس کے اندر تو جانبین شریک ہو جاتے ہیں رجوع کا اختیار صرف شہر کے پاس ہوتا ہے یہاں پر دونوں طرف بیان کیا جا رہا ہے کہ شہر ہو یا بی بی ہو ان کو حکم دے فل یوراجہہ وہ دونوں میاں بی بی کی طرح ہی رہے ہیں یعنی اس حدیث کے اندر فرتاجہہ کا حکم نہیں بیان ہو رہا کہ جو رجوع کا استدلال ہم کر رہے ہیں اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو بات ثابت ہے وہ ہے فل یوراجہہ یوراجہہ کا سیغھا ہے جو رجعت کی طرف بلکل اشارہ نہیں کرتا بلکہ اشارہ کر رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو حکم دے کہ وہ میاں بی بی کی طرح ہی رہے ہیں کوئی طلاق نہیں ہوئی اب جب مقصوص ایام گزر جائیں گے پھر جب بعد میں پاکی کے ایام آئیں گے تو بغیر جمعہ کے طلاق دی جائے گی یہ وقت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے یہ ہے پوری حدیث یاد ہے اس حدیث سے بھی وہی مضمونہ خص ہو رہا ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ نے مقصوص ایام کے اندر طلاق دینے سے منع کیا طلاق دینے کے ایک وقت بان دیا کہ ان ایام میں پاکی کے ایام میں طلاق ہونی چاہیے مقصوص ایام میں طلاق نہیں ہونی چاہیے اور اللہ نے جو وقت باندہ حکم دیا ہے حدیث اسی کی وضاحت کر رہی ہے فلی و راج حکم کے ساتھ فر تاجے کا حکم نہیں لہٰذا جب قرآن پاک کی بنیاد اسی موضوع کے اوپر ہو جائے اور حدیث جو ہے وہ بھی اپنے لفظ سے قرآن پاک کے اسی بنیاد کی ایک تشریح بن رہی ہے اس کے بعد پھر کوئی بھی روایت موقوف ایسی نہیں ہے جو اس سے ہم ٹکرا جائے ہم موقوف کو ترجیح دے دیں موقوف بات بھی مرفو سے ٹکرا جائے تو مرفو کو ترجیح دی جاتی ہے موقوف کو نہیں اور اسی طرح روایتوں کے ذریعے جو مرفو بات ہمیں ملے چونکہ وہ انڈریکٹ ملی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے براہرہ ہم نے سنی مرفو بات روایتوں کے ذریعے جو ہمیں ملے اگر وہ قرآن کے حکم کے خلاف ہوتا ہے پھر قرآن کو ترجیح دی جاتی یہ اصول ذہن میں رکھے گا موقوف بات صحابہ کی مرفو سے ٹکرا جائے مرفو کو ترجیح دی جاتی اور مرفو بات جو روایتوں سے ملے گی اگر وہ قرآن کے مضمون سے ٹکرا جائے تو قرآن کو ترجیح دی جاتی ہے اس لئے کہ مرفو بات راویوں سے ہمیں ملی ہے راوی کو غلطی بھی لگ سکتی لہٰذا یہ طبقہ علماء کا ایسا ہے جن کے نیزک بلکل واضح حکم ہے جو اللہ نے بیان کیا بلکل واضح حکم ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اور وہ یہ کہ مقصوص ایام کے اندر کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی طلاق واقع ایکی صورت میں ہوگی جب اس کا وقت آئے گا جو اللہ نے بیان کیا اور وہ پاکی کے دن ہوں گے بغیت چھوئے بغیت جمع کیے اس کو جب ہم طلاق دیں گے لہٰذا یہ دو موقع میں نے اس لیے بیان کیا ہیں کہ یہ مسئلہ اشتہادی نوعیت کا کہ حیث کے مقصوص جو ایام ہے اس میں طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی اور مضبوط بنیاد کے اوپر دونوں قول کھڑے ہیں مطلب آپ کے پاس روایت ہے تو وہاں قرآن کی بنیاد سے استدلال کیا جا رہا ہے وہاں بھی اسی روایت کی بنیاد پر استدلال کیا جا رہا ہے دونوں طرح مضبوط بات ہیں اب اس بنیاد مضبوط باتوں کی صورت کے اندر میں کیا کرتا ہوں یعنی اللہ کو جواب دینا ہے اس لیے کہ یہ بھی عالم اسی امت کے تھے تو وہ بھی علامہ اسی امت کے گزرے ہیں وہ کوئی یعودوں نصحرہ کے تو علامہ تھے نہیں کہ میں ان کے استدلال کو اگر ترجید ہوں تو میں برا ہو جاؤں ہمیں حالات کو دیکھنا پڑتا ہے میرے پاس کوئی سیچویشن ایسی آتی ہے کہ کوئی عوام الناس میں سے جی طلاق ہوگئی ہے میں سب سے پہلا سوال ہی ہے ان کے گھر والوں سے کچھ بات ہوں کہ مقصوص ایام میں خاتون دو نہیں تھی اگر وہ بولے مقصوص ایام میں تھی میں کہتا ہوں کوئی طلاق واقعی نہیں ہوئی ہے میاں بھی یہی طرح رہو پھر اس کو طلاق سکھاتا ہوں ہمارے دین نے طلاق دینے کا کیسے طریقہ بیان کی ہے جب کبھی ضرورت ہوگی اس موقع کے اوپر ایسے آپ نے طلاق دینی اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ میرے پاس اگر سو کیسز طلاق کے آتے ہیں تو ٹونٹی تھرٹی پرسنٹ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو مقصوص ایام کیونکہ غصے میں ہمارے ہاں کوئی بھی خیال نہیں کرتا کون سے ایام چل رہے ہیں کون سے ایام نہیں چل رہے ہیں بغصہ یا لڑائی جگڑی ہوئی دے مو سے نکالا طلاق طلاق تو تھرٹی پرسنٹ تقریبا نریشو ایسا ہے کہ وہ طلاق واقعی ہی نہیں ہوئی ہوتی وہ ہسی ہوشی اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں اشتیادی مسئلہ ہے بڑے بڑے علماء فقہ امبلی کے اسی پر ہیں فقہ حنفی کے بھی کئی علماء نے اسی پر فتوہ دیا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے عرف کو دیکھتے ہوئے میں بھی اسی کول کو ترجیح دیتا ہوں اس پر قرآن کی بھی بنیاد موجود ہے اور روایتوں کی تطبیق بھی قرآن کے بیان کردہ اصول کے مطابقت میں ہی جاتی لہذا یہ میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اور فتوہ دینے والے حضرات کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں اگر میرے سامنے کوئی سیچویشن آ جائے اور اس کے اندر اگرچہ فقہ حنفی کا قول یسے ہمارے ہاں فقہ حنفی چلتی ہے تو فقہ حنفی کے اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ مقصود حیام میں دی گئی طلاق گناہ حرام ہے لیکن وہ طلاق ہو جاتی ضروری نہیں ہے مجھ پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ میں اسی قول پر یہ فتوہ دوں تو میں عرف کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے واقفیت رکھتے ہوئے لوگوں کی سیچویشنز کو دیکھتے ہوئے ضرورت کی بنیاد پر تحقیق کی بنیاد پر استدلال کی بنیاد پر اگر کسی اور قول پر بھی فتوہ دیتا ہوں تو بالکل دے سکتا ہوں اس میں اللہ کی طرف سے تو مجھے کوئی پابندی نہیں ہے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فقہ حنفی کے ہیں پچاسوں مسائل ہیں جس کے اندر کبھی امام شافی کے قول پر فتوہ دیتے تھے کبھی مالک کے کبھی عمل کی خود ہمارے یہاں پر مشہور کتاب ہے ہمارے یہاں مشہور کتاب ہے فتاوہِ رزویہ امام احمد رزا خان صاحب کی بہت سے لوگ پڑھے ہوتے ہیں تو خود احمد رزا خان صاحب نے پچاسوں جگوں کی اوپر انہوں نے کبھی شافی کے قول پر فتوہ دیا کبھی مالک کے قول پر فتوہ دیا یا دیگر مشتہدین کے قوال پر فتوہ دیئے اس کے علاوہ کوئی عالم دین ہو امام ابن حمام اتنا بڑا نام ہے فقہ نہ فقہ بلکل دیگر علماء کے قوال پر بھی فتوہ دیا کرتے جو قل دلیل میں بہتر لگے گا یا اشتہادی نویت کہو کہ دونوں طرف دلائل مضبوط ہیں جو میری عمام کے لیے جو میرے لوگوں کے لیے زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا مجھے اس پر فتوہ دینا چاہیے تاکہ امت میں آسانی پیدا ہو مشکل نہ ہو ان کے مسائل حل ہو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے ہم طلاقیں نافذ کر دیتے ہیں اشتہادی مسائل کی صورت میں بھی پھر وہی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں پھر حلالہ کروانے دون رہے ہوتے ہیں پھر ایسے ایسے لوگوں کو قرائے کے لیے بولاتے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے طلاق کے مسئلے کے اندر اشتہادی مسائل کو دیکھ کر میں نے کس جانب فتوہ دینا ہے بڑے غور سے اس جانب فتوہ دیا جائے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے نزدیک بھی یہی ترجیح ہے دلیل کی بنیاد پر بھی فتوے کی بنیاد پر بھی کہ مقصود سیام میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے جزاک اللہ خیار